ہیلو فینڈز میرا نام ہے ستبیر اور میں آج آپ کو سات چکروں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں ویڈیو اچھا لگے تو پلیز لائک شیئر کومنٹس اور سبسکرائب جروہ کریں کیسے جاگرد کریں ساتوں چکر بارتی جوگ ساسطر کے انسار مانشریر میں سات چکر یا شکتی کے اندر ہوتے ہیں آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں ان سوئے ہوئے ساتوں چکر کو جاگرد کرنے کا طریقہ اور اس سے ہونے والے فائدے فرسٹ ادھار چکر مولادار مولادار چکر کو جگانے کے لیے نیمیت روپ سے اس چکر پر دھیان لگانا چاہیے دھیان لگاتے سمیں لمح منتر کا اچارن کرنا چاہیے اس کے علاوہ جیون میں اچھے کرموں پر دھیان دینا چاہیے پرتی دن بھیام جوگہ آدھی کرنا چاہیے اسے جاگرد کرنے سے بیکتی کے بیتر بیتا نرویگتا اند کے باپ آنے لگتے ہیں دوسرا چکر ہوتا ہے سوادیسٹان چکر مول سے تھوڑا سا اوپر ہوتا ہے اگر اسے جاگرد کر لیا جائے تو اسے جاگرد کرنے کے لیے گھٹنوں کے بل سیدھے بیٹھ جائیں اور ہاتھوں کو سیدھا جاغوں پر رکھیں اس کے بعد ہتھیلیوں کو آپس میں ایک گولے کی طرح جوڑ کر چکر پر دھیان لگائیں اس جوگ کے دوران و منتر کا اچارن کریں تیسرا چکر منپور چکر نابی کے پاس موجود چکر کو منپور چکر کہتے ہیں اس چکر کو جاگرد کرنے کے لیے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ہاتھوں کو پیٹ کے پاس لے جا کر نمسکار کی مدرہ میں بیٹھ جائیں اس کے بعد من ہی من رہ منتر کا اچارن کریں اس کے بعد رہ منتر کا اچارن کرتے ہوئے چکر پر دھیان لگانا چاہیے اگلا چکر ہے انہا چکر انہا چکر حریدہ ستھل میں ستیت ہوتا ہے انہا چکر دل کے پاس رہنے بالے اس چکر کے پاس رہنے سے منوشیے میں کلا کا گون آتا ہے ایسے لوگ کچھ نیا کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اس چکر کو جگانے کیلئے جوکی مدرہ میں بیٹھ جائیں اور اگھوٹھے سے ترجنی انگلی کو شوئیں اب ایک ہاتھ کو ریدے پر رکھیں اور ایک ہاتھ کو جانگوں پر رکھیں من ہی من یہ منتر کا یاب کریں اگلا چکر آتا ہے بشت چکر یہ چکر گلے پر ہوتا ہے جہاں بانی کی دیبی ماں سرسوٹی کا باس مانا جاتا ہے اس کے جاگریت ہونے سے منوشیے میں سولہ کلاوں کو گرہن کرنے کی کشمتہ بڑھ جاتی ہے ساتھ ہی منوشیے پر بھوک پیاس اور موسم کا پرباب بہت کم ہوتا ہے اس چکر کو جاگریت کرنے کے لیے گھٹنوں کے بھل بیٹھ کر دونوں ہاتھوں کو جوڑیں اور پھر گلے کے انت میں بیدومان اس چکر پر دیان لگائیں دیان کے دوران ہم انتر کا جاپ کرتے رہنا چاہیے اگلا چکر آتا ہے آگیا چکر دونوں وہوں کے بیچ ستیت چکر کو آگیا چکر کہتے ہیں اسے بہت بکسط شکتی چکر مانا جاتا ہے اس چکر کو جاگریت کرنے کے لیے کافی دیان اور عویاز کی اوشکتہ ہوتی ہے اس کے لیے آسن لگا کر شانستان پر بیٹھ جانا چاہیے اسے بہت بکسط شکتی چکر مانا جاتا ہے اس چکر کو جاگریت کرنے کے لیے کافی دیان اور عویاز کی اوشکتہ ہوتی ہے اس کے لیے آسن لگا کر شانستان پر بیٹھ جانا چاہیے اور اپنی تیسری آنکھ پر دیان لگانا چاہیے یوں کے دوران اوم منتر کا یاپ کرتے رہنا چاہیے اگلا چکر کا نام ہے سہسترار چکر یہ مستر کے مدے بھاگ میں ہے اتھات جہاں چوٹی رکھتے ہیں وہاں سہسترار چکر ہوتا ہے یہ چکر سب سے شکتی شالی مانا جاتا ہے اسے پرابت منشعے کے لیے سنسارک بستوں کا کوئی مول نہیں ہوتا اس چکر کو چاگریت کرنے کا سربوتم طریقہ ہوتا ہے اسے گروہ کی ساہتہ سے یوں کرنا چاہیے ویڈیو اچھا لگے تو پلیز لائک شیئر کومنٹس اور سبسٹرائب جلو کریں تینک کیو ویری مچ